عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے ہمیں رزق حرام سے بچائے ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے ہمیں دوسروں کا حق مارنے والے ایکٹ سے اللہ پاک بچائے دوستو پاکستان میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ دو طریقے سے دی جاتی ہیں ایک حدود کے تحت اور دوسرا تعذیر کے تحت ہے حدود کے جو قوانین ہیں قرآن میں اللہ تعالی نے خود مقرر کی ہیں جیسا کہ قصاص دیت کوڑوں کی اور سنسار کرنا وغیرہ اس میں چار گواہ لازمی ہوتے ہیں جو چار گواہ ہوتے ہیں وہ تذکیات الشہود پر ان کا میار مقرر کیا گیا ہے اس پر لازمی اتریں یعنی کہ وہ تذکیات الشہود پر اترتے ہوں جھوٹ نہ بولاؤ اور کنوکٹڈ نہ ہوں اس طرح پاکستان پینل کورڈ جو ہے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے جس میں کچھ اسلامی شکریں بھی پاکستانی قانون میں شامل کیے ہیں تعذیر کے مطابق جو سزائیں ہیں وہ جرمانہ قید اور پھانسی کی سزائیں ہیں اب حد اور تعذیر میں کس طرح ڈفرینشیئٹ کیا گیا ہے حد کی سزائیں قرآن میں اللہ تعالی نے خود مقرر کی ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی انسان حد کی سزا کو معطل کر سکتا ہے عورت کی گواہی حدود کے کیسز میں قبول نہیں کی جاتی حدود کی سزا سرعام دی جاتی ہے جبکہ تعذیر چونکہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے تو اس میں ایک سزا کو دوسری سزا میں بدلا جاتا ہے بدل دیا جا سکتا ہے مثلا جج چاہے تو اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پھانسی والے مجرم کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا دے سکتا ہے معاف کر سکتا ہے گواہوں کی کوئی خاصت عداد مقرر نہیں ہے تعذیر میں اور عورت کی گواہی کو بھی قبول کیا جاتا ہے اور سزا دینے کا کوئی بھی جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے جب پولیس کے پاس کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پولیس اس کو ایف آئی آر کو تعذیر کے تیر درج کرتی ہے اسی وجہ سے چور جیل میں پڑے رہتے ہیں اور کیسز ان کے سالہ سال تک چلتے ہیں سپیڈی جسٹس ان کو نہیں ملتا ہے ایف آئی آر میں اگر حدود لاز کو درج کیا جائے تو کیس بھی جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور جرم ثابت ہونے پر ہاتھ کاٹنا پڑے گا اگر اس نے کیا ہوگا چوری کی ہوگی اور اگر حد کی سزا اللہ تعالیٰ نے ختم کر کی تو یہ سزائی انسانیت کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس سے جو ہے وہ نظام جو معاشرت ہے اس میں بہتری ہے ٹو ڈبل ڈبل ڈیرو نائن اس ایمی آر تین سو چھپن میں یہ قرار دیا گیا کہ مجودہ دور میں تذکیہ تلشہود یعنی گواہ کا جو میار ہے اس پر کوئی شخص پورا نہیں اترتا کیونکہ تذکیہ تلشہود کے لیے ضروری ہے کہ گواہ نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو کبھی گناہ کبیرہ بھی سرزت نہ کیا ہو تذکیہ تلشہود کی حد موجود کی سرد میں حد قوانین کی بجائے تازیراتی قوانین کے تین مجرموں کو سزا دی جاتی ہے یہ تھی جی بات تو دوستو کہ اب تذکیہ جو حد سزائیں ہیں ان کے لیے تو ہے نہیں کوئی وہ کہتے ہیں جو گواہ ہے وہ تذکیہ تلشہود پر پورا اترتے نہیں ہیں تو اس لیے انہوں نے پھر تازیراتی سزائے مجرموں کو دیتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ